السلام علیکم یہ کہانی ہمارے پاس کراچی سے آئی ہے تو جن صاحب نے بھیجی ہے انہی کے زبانی سنتے ہیں یہ سن 2005 کی بات ہے جب ہم نے نیا قرائے کا مکان لیا تو اس میں تین کمرے تھے اور ایک تیخانہ تھا ان میں سے ایک کمرہ بند تھا کیونکہ اس میں مالک مکان کا سامان رکھا ہوتا تھا اور تیخانہ کھلا ہوا تو ہوتا تھا لیکن اس کے اندر کافی صدیوں پرانا فرنیچر پڑا تھا اور ایک کتابوں کا شیلف بھی تھا جسے بہت سی پرانی کتابیں رکھی تھیں لوگ تیخانے نہیں جاتے تھے جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہاں کبھی صفائی نہیں ہوئی تھی اور حد سے زیادہ گرد پڑی تھی اور رات میں جانا نامنکت تھا کیونکہ وہاں بجدی کا کنیکشن نہیں تھا میرا چھوٹا بھائی گرمیوں کی چھٹیوں میں جب سارے کھیل کچھ سے بور جاتے تھے اور وہاں پر پرانی پرانی کتابیں دیکھتے تھے کتابیں مختلف علوم پر تھی جن میں سے زیادہ کیمسٹری اور جوگرافی پر تھی اور ہم نے وہاں پر اور کتابیں دھوننا شروع کی کہ شاید بچوں کے مطلب کی کوئی کتاب نکل آئے تب ہی ایک موٹی سی کتاب شرد سے نیچے گر پڑی ہم نے وہ کتاب کھولی تو حیران ہو گئے کیونکہ اس کتاب کا پہلا صفحہ چھوڑ کے باقی سارے صفحوں کے بیچ کسی نے کاٹ کر کوئی قفیہ چوکور سا خانہ بنایا ہوا تھا جیسے پیسے رکھنے کے لئے کوئی جگہ بنائی ہو اور اس کے اندر گرد میں لپٹے ہوئے لال کپڑے میں کوئی چیز تھی میں اور میرا بھائی بہت خوش ہوئے کہ ہمیں شاید کوئی خزانہ مل گیا ہے یا کسی کے پیسے ہمیں مل گئے ہیں مگر جب اس لال کپڑے کو ہم نے کھول کر دیکھا تو اس کے اندر لوہے کی ایک مورتی تھی اس کی شکل بڑی عجیب و غریب تھی شکل بکرے جیسی تھی لیکن سارا جسم انسان جیسا تھا اس کا ایک بڑا سا سینگ تھا اور دوسرا سینگ ٹوٹا ہوا تھا دیکھنے سے پیتل کی بنی کوئی معلوم ہوتی تھی لیکن زنگ لگنے کی وجہ سے اس کا رنگ کافی جگہ سے خراب ہو گیا تھا اس کی لمبائی لگ بھگ انسانی مٹھی جتنی ہوگی ہم تھوڑا مایوس ہو گئے کیونکہ دیکھنے سے وہ کوئی خاص قیمتی چیز معلوم نہیں ہوتی تھی کیونکہ ہمارے پاس دن بھر کرنے کو کچھ اور نہ ہوتا تھا تو ہم نے سوچا کہ اس پنیا پینٹ کر کے اس کو ڈرائنگ ڈروم میں رکھ دیں گے لیکن جب ہم نے اس کو پانی سے صاف کیا کہا کہ اس بکرے کے ماتھے پر بھی تیسری آنکھ بنی ہوئی تھی جو دیکھنے میں کافی حیبتناک سی لگ رہی تھی اور اس مرتی نے اپنے ہاتھ کی انگیوں سے دو انگیوں اٹھائی بھی تھی جیسے وکٹری کا نشان بنایا ہو اگر ہم اسی وقت کسی بڑے سے پوچھ لیتے تو یقیناً وہ ہمیں بتا دیتا کہ بڑی شیطانی قسم کی مرتی ہے مگر ہم نے کسی کو نہیں بتایا خاموشی سے وہ مرتی اٹھا کر اپنی علماری کے اوپر پیچھے والے حصے میں رکھ دی لیکن وہ سامنے علماری کو دیکھتے ہوئے نظر نہیں آتی تھی ہمارا ارادہ تھا کہ ردی والے کو بیچ کر اس سے اچھے پیسے اٹھا لیں گے گرمیوں کی چھٹیاں تقریباً ایک ماہ باقی تھی اور آج بھی جب میں سوچنا ہوں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آگے کے سارے عجیب باقیات اس مرتی کو نکالنے کے بعد ہی شروع ہوئے تھے بات کو کچھ ہی دن گزرے تھے تو رات کے تقریباً بارہ ایک بجے میں ڈرینگ روم پڑھ رہا تھا اور میرا بھائی ہمارے کمرے میں تھا رات کے اس پہر میرے امی ابو اکثر سو چکے ہوتے ہیں اور میرا بھائی بھی جلدی سونے کہا دی تھا اس وقت میں بغیر کسی شور کے سکون سے پڑھتا تھا میں معمول پڑھائی میں مگن تھا ہماری ڈرینگ روم کی کھڑکی کے سامنے باغ ہے جس میں دو نیم کے درخت تھے اور وہ کھڑکی سے بہت واضح طور پر نظر آتے ہیں گھر کا دروازہ ڈرینگ روم سے تھوڑا دور برام دے کے بھی آگے تھا اور یہ جو نیم کا درخت ہے اس کی شاخیں تقریباً ڈرینگ روم کی کھڑکی تک پہنچتی تھیں اپنی کتابوں میں مگن تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ کھڑکی پر کوئی دستک ہوئی ہے میں نے دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا اور درخت کے پتے ہل رہے تھے تو میں نے سوچا یقین ان کوئی شاخ کھڑکی سے ٹکرا گئی ہوگی اور میں واپس اپنی پڑھائی کی طرف گیا دیر بعد وہی دستک کی آواز دوبارہ آئی لیکن میں اپنی پڑھائی میں مگن رہا اور قریب پانچ دیس منٹ بعد وہ آواز خود ہی بند ہو گئی ابھی کوئی دس پندہ منٹی گزرے ہوں گے میں پڑھائی میں لگا ہوا تھا کہ اچانک زوردار آواز سے کسی نے کھڑکی پر دستک گئی دو بار ایسے ٹھک ٹھک کر کے زور سے آواز آئی کسی نے کھڑکی پر پتھر مارا رہا ہوا اتنی زور کی آواز تھی میں جو لگا آج کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ جائے گا سمجھ گیا کہ یہ حرکت میرے چھوٹے بھائی کی ہے وہ آدھی رات میں مجھے ڈرانا چاہتا ہے میں دبے پاؤں اپنے کمرے میں گیا تو میرا بھائی وہاں خراتے بر کے سو رہا تھا اب میں واقعی میں گھبرا گیا تھا لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ درک کی آواز ہوگی کوئی شاہ کھڑکی سے سوڑ سے ٹکرا گئی ہوگی تب ہی مجھے ویسے ہی دستک کی آواز ہماری علماری کے اوپر سے آئی میں ایک دم چونک گیا میں نے فورا اپنے بھائی کو جگایا اس کو ساری کہانی سنائی وہ بھی ڈر گیا تھا میں بھی ڈر گیا تھا خیر ہم لوگوں نے تھوڑی دیر میں چادر اپنے سر کے اوپر ڈالی اور ہم لوگ سو گئے اس کے بعد اکثر راتوں کو علماری کے اوپر سے ایسی ہی دستک کی آواز آتی تھی کبھی ایسا بھی لگتا کہ کوئی مورتی کو زور سے گھسیٹ رہا ہو ہم نے سوچا کہ اببو کو بتائیں لیکن ہم لوگ کو مورتی نکالے اتنے دن گزر چکے تھے کہ اگر ہم اببو کو بتاتے تو وہ بہت ناراض ہوتے کہ تم لوگوں نے پہلے کیوں نہیں بتایا تو ہم لوگوں نے یہی فیصلہ کیا کہ اس بات کو امی اببو سے مخفی رکھتے ہیں ہم کسی طرح اس مورتی کو غائب کر دیں گے یا واپس دیکھانے میں رکھ دیں گے اب انماری سے اکثر آواز آتی تھی میں اور میرا بھائی بھائی ڈرتے تھے تو ہم نے اب امی اببو کے سونے کے بعد اپنا راکھ کا ٹکانہ ڈرینگ روم کو بنا لیا میں اور میرا بھائی چادر اور کے ڈرینگ روم میں آرام سے سو جاتے تھے پر رات کو انماری کے اوپر سے وہ آواز آنا بند نہیں ہوئی اسی وجہ سے ہماری حمد نہیں ہوئی نہ تو ہم اس مورتی کو چھوٹے تھے اور نہ ہی ہم نے اس کو دوبارہ بیچنے کی کوشش کی شاید ہفتہ بھر گزرا ہوگا کہ خود ہی وہ آوازیں آنا بند ہو گئیں اور ہم نے کچھ دن چھوڑ کے واپس اپنے کمرے میں سونا شروع کر دیا اس بات کو کچھ دن گزرے تو ایک رات میں سو رہا تھا اور میرے بھائی نے اچانک مجھے اٹھایا اور کہا کہ سنے ہی آدھی رات کو بکرے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے میں ہڑ بڑا کر اٹھ گیا اور ہم دونوں بستہ میں دوبکر غور سے سننے لگے کہ وہ آواز کہاں سے آ رہی ہے وہ آواز مسلسل آ رہی تھی اور کیا کہوں میرا وہم تھا کہ حقیقت تھی وہ آواز تھی تو بکرے کی لیکن واضح طور پر محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی بھاری آواز والا آدمی اپنے موں سے نکال رہا ہے میں اور میرا بھائی جو جو دعائیں ہمیں یاد تھی ہم نے پڑھنا شروع کی اور ہم لوگ چادر میں موں دبا کر وہیں بستہ میں بیٹھے رہے اتنی حمد بھی نہیں تھی کہ مدد کیلئے ہمیں ابو کمرے کی طرف جاتے کچھ دیر میں وہ لگا تاراتی ہوئی آواز دھیمی ہو گئی اور ہم آہستہ آہستہ بستر سے اٹھے اور حمد کر کے چھوٹے چھوٹے قدموں سے کچن کی طرف جانے لگے ہم لوگ دل ہی دل میں قرآنی آیتیں پڑھ رہے تھے جب ہم کچن کی سامنے پہنچے تو وہاں بالکل اندیرہ تھا اور بالکل خاموشی تھی اچانک ہزاروں برکا پوش عورتیں اللہ جانے وہ عورتیں تھیں یا کیا تھا ہمارے برابر سے گزرنے لگیں بہت تیزی سے گزرنے لگیں یہ جو بھی مخلوق تھی ان کا قد تقریباً نو دس فٹ کے قریب ہوگا یہ دیوار کے اندر سے بھی گزر رہی تھی دروازوں کے پاس سے بھی گزر رہی تھی ہمارے اندر سے بھی گزر رہی تھی مجھے لگا آج میری روح نکل جائے گی میں اور میرا بھائی مارے خوف کے وہیں بے ہوش ہو گئے کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ امی میرے اوپر پانی ڈال کر مجھے جگا رہی ہے اور مجھے جھنجوڑ جھنجوڑ کر پوشیئے کہ بیٹا تمہارا چھوٹا بھائی کہاں ہے جو کچھ ٹھیک سے ہوش آیا تو میں بخار کی شدت میں تپ رہا تھا میں نے امی کو بتایا کہ بھائی یہی میرے ساتھ کیچن کے سامنے کھڑا تھا امی نے کہا بیٹا فجر کا وقت ہو رہا ہے ہم نے پورا گھر ڈھونڈ لیا ہے ابو نے محلے میں بھی سب سے بتا کر لیا تمہارا بھائی کہیں نہیں ملا ابھی وہ مسجد میں اعلان کروانے گئے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں امی کو بات کہاں سے بتانا شروع کروں اور کیا کیا بتاؤں مجھے یقین تھا کہ وہ شیطانی مخلوق میرے بھائی کو اٹھا کر کہیں لے گئی ہے میں کپڑے بدلنے اپنے کمرے میں آیا کہ ابو کے ساتھ جا کر باہر اپنے بھائی کو ڈھونڈتا ہوں تو علماری کے اندر سے ویسے ہی دستر کی آواز آئی اب میرا خوف مکمل طور پر غصے سے بدل چکا تھا میں زور زور سے چیخنے لگا کہ تُو کون ہے اور میرا بھائی کہاں ہے تُو میرے بھائی کو اٹھا کر کہاں لے گئے خبیس مخلوق میں علماری کھولی تو میرا بھائی علماری کے اندر بے ہوش پڑا تھا ہم نے اسے فوراں باہر نکالا لیکن اسے ہوش نہیں آیا ہم قریب کلینک لے کر گئے تو انہوں نے کہا کہ دماغ کا دورہ لگتا ہے لیکن وہ بہت حیران تھے کہ اتنی چھوٹی عمر میں دماغ کا دورہ پڑتا نہیں ہے انہوں نے مشور دیا کہ کسی بڑے اسپتال لے کر جائیں ہم وہاں سے ایک بڑے اسپتال منتقل کیا میرا بھائی قریب تین دن وہاں پر داخل رہا ڈاکٹرز نے بتایا کہ یہ کومہ کی حالت میں اور کہاں نہیں جا سکتا ہے کب واپس ہوش میں آئے گا اور ہم سوچتے تھے کہ یا اللہ ہم کس پریشانی میں پھز گئے ہیں پتہ نہیں میں نے صحیح کیا ہے غلط مگر ابھی تک میں نے امی ابو کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا تیسرے دن جب میرا بھائی اسپتال میں داخل تھا اور امی ابو اس کے پاس ہی تھے تب میں گھر آیا میں نے آیت الکرسی پڑھی وہ مرتی الماری کے اوپر سے اٹھائی ابو کی ہتوڑے لیے اور مار مار کر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے اور میں چلاتا گیا شیطان کی اولاد مردود واپس کر میرا بھائی مگر اس کے بعد جو میں نے کیا اس بات پہ مجھے آج تک شنمندگی ہے میں نے وہ سارے مرتی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اٹھا کر مسجد کے باہر اس ڈبے میں ڈال دیے جس میں قرآن کے پرانے ورگ ڈالے جاتے ہیں اس کے بعد نہ دوبارہ اسپتال گیا تو اللہ کا کرم ہوا میرے بھائی کو ہوش آ چکا تھا اور اس کے بعد رفتہ رفتہ ساری چیزیں ٹھیک ہونا شروع گئی تھی گھر کی ساری روٹین آہستہ اپنے معمول پر آ گئی تھی کچھ دنوں بعد میں نے اپنے بھائی کی خالت جب دیکھی سمل گئی ہے تو اس سے پوچھا لیکن حیرانی کی بات ہے کہ اسے اس رات کی ایک بات بھی یاد نہیں خیر اس سارے واقعے کے بعد ہم دوبارہ کبھی تیخانے میں نہیں گئے اور آپ کو حیرانی ہوگی جان کر کہ اس بات کو قریب سترہ سال گزر چکے ہیں لیکن آج بھی ہم نے اپنے والدین کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا یہ تھی ان صاحب کی کہانی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی کہانی اس چینل پر آئے تو نیچے دیئے گئے ایمیل ایڈرس پر اپنی کہانی ہمیں پھیجیں آپ سب اس کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ